اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیمنی اور فرنس کیا حال چال ہے میں ہوں افشین امید کرتیو آپ لوگاں خیریہ سے ہوں گے بات کی میری ویڈیو ان گرلز اور بوائز کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹن ہونے والی ہے جن کی کچھ حرصے کے اندر شادیاں ہونے والی ہیں یا پھر منگنیاں ہونے والی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ بات اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت مل سکے آج میں ان گرلز اور بوائز کے لیے ایک زبردست قسم کا اپٹن لے کے آئے ہوں آپ لوگ اسے اپٹن بھی کہہ سکتے ہیں فیس پیک بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اسے ایک ہفتہ استعمال کرنے ہی سے آپ لوگ کو زبردست قسم کے ریزلٹ ملنے والے ہیں اگر آپ لوگ اسے ایک ہفتہ پروپرلی یوز کرو گے تو آپ لوگ دیکھو کہ آپ لوگ کے فیس کے اندر ایک واضحہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی آپ لوگ کی رنگت دکھنا شروع ہو جائے گی آپ لوگ کی سکین گلو کرنا شروع ہو جائے گی ہر کوئی آپ لوگ سے پوچھے گا کیا لگا رہے ہو آج کال تو چلیے ٹائم زیادہ کی بغیر اپنی اس اپٹن کو بنانا کرتے ہیں سٹارٹ اس اپٹن کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہلڈی جیسا کہ آپ لوگ چانتے ہیں کہ ہلڈی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی اپٹن کو بنانے کے لیے ہلڈی آپ لوگ کے فیس سے ایکنی اور کالے داگ دبوں کو بھی دور کرتی ہے اور آپ لوگ کی رنگت کو نکھارتی ہے نمبر دو پہ جو چیز چاہیے ہمیں وہ ہے جی لسی یعنی فلیک سیڈ اردو میں اسے لسی کہتے ہیں انگلیس میں اسے فلیک سیڈ کہتے ہیں تو یہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں اس کے اندر امیرکا تھری فیٹی ایسٹ ہوتا ہے جو ہماری سکین کو جوان رکھنے کے اندر بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے تو اس لیے یہ آپ لوگ سکین کے لیے بہت زیادہ جو چیز چاہیے وہ ہے بادام جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں بادام ہماری سہت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ نہ صرف ہماری سہت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ ہماری رنگت کو نکھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں چوتھے نمبر پہ ہمیں چاہیے یوگرٹ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ دہی ہماری رنگت کو نکھارتا ہے اس کے اندر قدرتی طور پر پلیچنگ افیکٹ پایا چاہتا ہے جو ہماری سکن کو گلو کرنے کے اندر بہت زیادہ ہلپ کرتا ہے آنس پہ جو چیز چاہیے جی وہ ہے اورنس پورڈر آپ لوگ اسے گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں اور گزار سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں میں نے خود گھر کے اندر بنایا ہے آپ لوگ جانتے ہیں اورنس کے اندر وٹمانسی بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ ہماری سکن کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے نمبر چھے پہ ہمیں چاہیے چاول کارٹا یعنی رائس فلور وٹمان بی اور وٹمان سی بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے سیون پہ ہمیں چاہیے ملٹھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملٹھی کے بہت زیادہ فائدے ہیں اسی طرح یہ ہماری اکنی حدون کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے چاہیے روز بارٹر یہ ہماری سکن کو جراسیم سے محفوظ رکھتا ہے پر نائن پہ چاہیے ہمیں لیمان آپ لوگ جانتے ہیں لیمان کے اندر وٹمان سی بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ ہماری سکن کو قدرتی طور پر رائٹ این ایف کرتا ہے اور ہماری رنگت کو نکھارتا ہے لیمان کے بعد ہمیں چاہیے کچھا دودھ آپ لوگ جانتے ہیں کچھا دودھ کے اندر بہت زیادہ تعداد میں وائٹننگ پرابٹیز پایا جاتی ہے جو ہمارے رنگت کو قدرتی طور پر گورا کرتا ہے اور ہماری سکن کو ایک خاص قسم کی گلو دیتا ہے اب اس اپٹنن کو بنانا کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے اس اپٹنن کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک خالی بول ہم خالی بول کے اندر ہیں اس سب چیزوں کو مکس کریں گے دیکھیں نمبر ون کے اوپر ہم لوگ اس کے اندر کونسی چیز کو مکس کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک یا دو چمچ کے قریب بیسن آپ لوگوں نے جتنے پیگ یا اپٹن بنانا اس حساب سے آپ لوگ بیسن لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دو چمچ بیسن لیے آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگ دو چمچ لے لو یا ایک چمچ لے لو کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آدھی چمچ چاول کا آٹا آپ لوگ نے اس کے اندر آدھی چمچ چاول کا آٹا ایڈ کرنا اس سے زیادہ آپ لوگ نے اس کے اندر چاول کا آٹے کو ایڈ نہیں کرنا اب اس کے اندر آدھی چمچ کے قریب ہم پدام پاوڈر کو ایڈ کریں گے اس کے اندر تھوڑی سی ملٹھی کو ایڈ کریں گے آپ لوگ نے خیال کرنا ہے آپ لوگ نے تھوڑی سی ملٹی آئیڈ کرنی اس سے زیادہ آپ لوگ نے ملٹی آئیڈ نہیں کرنی اس کی اندر ہے اس کی اندر آدھی چمچ کے قریب اورنج پاؤڈر شامل کریں گے یعنی کنڈوں کا پاؤڈر ہے اب دوھ تین ٹرارپ لیمن کو اس کے اندر آئیڈ کریں گے آپ لوگ خیال رکھgiliicing جلوم کو لیمن سے الرجی ہیں ہن لوگ نے اس کے اندر لیمن آئیڈ نہیں کرنا میں ہر ویڈیو کے اندر بتاتی ہوں گا جن کو لیمن سے الرجی ہے ان لوگوں نے لیمن کو ایڈ نہیں کرنا کسی بھی ریمڈی کے اندر ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے دو تین چمج کے قریب دہی دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے اندر ایک یا دو چمج کچھا دودھ ایڈ کریں گے ہم لوگوں نے اتنا دہی اور کچھا دودھ ایڈ کرنا ہے جسا ایک اچھی طریقے سے اس کا پیسٹ تیار ہو جائے دہی کو ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا ارکے غلاب شامل کریں گے ارکے غلاب آپ اپشنل ہیں اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ ایڈ کر لو اگر آپ لوگ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ اپشن کو سکیپ کر دو آپ لوگ کی مردی ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے السی کا باونڈر آپ لوگوں نے اس کو لازمی شامل کرنا ہے اس اپشن کو آپ لوگوں نے سکیپ نہیں کرنا کیونکہ السی جو ہے ہماری سکینل کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس لیے یہ لازمی ایڈ ہوگا اس کے اندر کلیک سیڈ یعنی السی کا پاونڈر اس کے بعد تھوڑی سی مقدار کے اندر حلدی کو ایڈ کرنا ہے اس کے اندر آپ لوگ اس کے اندر آدھی چمچ حلدی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ کی مرضی ہے کہ آپ لوگ جتنی حلدی اس کے اندر ایڈ کرو حلدی آپ لوگ سکن کو کوئی نقصان نہیں دے گی اگر آپ لوگ اہاف ٹیبل سپون کے قریبی حلدی کو ایڈ کر لوگے اس کے اندر تو چلیں آپ ان ساری چیزوں کو کرتے ہیں اچھی طریقے سے میکس پھر اس کے بعد میں آپ لوگ اپلائی کر کے بتاتی ہوں کہ آپ لوگ نے کس طرح اس کو لگانا ہے پیسٹ کو کر لیا میں نے اچھی طریقے سے میکس اب میں اسے آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اسے کس طرح لگانا ہے آپ لوگوں نے اسے کسی برش کی مدد سے شام پھیڑ اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنے فیس کی اوپر اپلائی کرنا ہے اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ لوگوں نے اسے واش کرنے سے پہلے تھوڑا سا کچھا دودھ لینا ہے کچھا دودھ لینا ہے اور اسے اس کے اوپر تھوڑا سا اپلائی کر کے اس کی اچھی طریقے سے سکربنگ ہنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اسے پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے یہ بعد میں نے اسے کر لینا ہے واش ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو آپ لوگوں سے ضرور ٹرائی کریں اللہ تعالی دو دن کے اندر آپ لوگوں کے ریزلٹ ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے اللہ حفیظ حفیظ 命 stitch پانی دن رات ہم توڑا olsun دنگ توڑا پانی دنگ آپ s dont بد Pam آم�� آپ پانی دنگ